موسیقی آنے والے تمام لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایک بار سلوات پڑھ لیں بزرگوں دوستوں اور میری ماں بہنوں آج دسوی مورم کی رات ہے اور کل دسوی مورم کا دین ہے جس کو ہم آشورہ کے نام سے جانتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے یہ دسوی مورم کے دین کو پہلے سے ہی فضیلت بخشی ہے پہلے سے یہ دسوی مورم کو اللہ نے عزت دی ہے فضیلت بخشی ہے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے فیرون کا زمانہ ہے ظالم تھا تو اس زمانے میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فیرون کے پنجے سے اور سمندر میں راستہ کر گیا تھا تو یہ جب نکلے تھے تو وہ دین جو تھا دسوی مورم کا دین تھا دسوی مورم کا دین تھا جب نجات ملی تو بڑے خوش ہو گئے تھے کہ بڑے ظلم سے فیرون جیسے بادشاہ سے ہم کو نجات ملی اللہ نے عزت دے دی اللہ نے حفاظت کی تو شکر گزاری کا روزہ اس زمانے سے وہ رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک تو یہ حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں دسوی مورم کا تو جب پوچھا گیا تو یہی بات بتائی کہ ہم جب تھے فیرون کے پنجے میں فیرون ہم پر ظلم کرتا تھا اور پھر اللہ نے کچھ ہم پر کرم کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو نازل کیا اور اللہ نے حکم کر دیا رات و رات مصر سے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل اپنے ساتھیوں کو لے کر رات و رات نکل ہم سب کے سب نکلے رات و رات جب آدھے راستے پر پہنچے تو سمندر ملا ہم کو آڑ میں سمندر ملا اب کوئی راہ نظر نہیں آتی ہے ہم تو پریشان ہو گئے اب کیا کریں پیچھے پلٹ کر دیکھتے دور دور فیرون اس کا لشکر تیار ہو چکا ہے ہماری جان حلق پر آ گئے ہم پریشان ہو گئے موسیٰ سے کہنے لے اے موسیٰ ہم تو ہلاک ہو گئے ہم تو ہلاک ہو گئے ختم اب تو کوئی بچے گا نہیں یہ تو اب اتنی دشمنی کرے گا کہ ایک کوئی بچائے گا نہیں فیرون پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا عرچ کی ہے گزارش کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن لی اور سمندر میں اللہ نے ہمارے لئے بارہ راہوں کو کھول دی بارہ راہوں کو کھول دی اور صاف ستری راہیں بارہ راہیں اس لئے کہ بارہ ہمارے قبیلے تھے اللہ تعالیٰ نے بارہ راہوں کو کھول دی ہم اتمنان سے نکل رہے تھے ہم لوگ جب اتمنان سے نکل رہے تھے تو فیرون اور اس کا لشکر قریب آ گیا فیرون نے سوچا کہ جب بنی اسرائیل جب جا رہے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے انہوں نے ہمارا پیچھا گیا ہم سب کے سب نکل گئے ایک بھی آدمی ہمارا گرک نہیں ہوا ہم سب کے سب نکل گئے پیچھو فیرون اور اس کا لشکر آ رہا تھا ہم ڈر گئے تھے لیکن اللہ کی یہ شان تھی اللہ کی قدرت تھی کہ جیسے ہم لوگ نکلے ہیں ہم پورے اس کے پورے جب نکل گئے تو جس پانی کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کیا ہماری اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے فیرون اور اس کے لشکر کو گرک کر ڈالا یہ دن تھا دسوی مورم کا دن تھا اس لئے اسی زمانے سے ہم شکر و گزاری کا روزہ رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ مصیبت جب دور کیا اللہ نے تو اسی زمانے سے ہم دسوی مورم کا روزہ رکھتے ہیں مقصد کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا اوپر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے اس زمانے سے لوگ روزہ رکھتے تھے دسوی مورم کے دن کو اللہ نے پہلے سے فضلت بکشی ہے اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پار پر لگی زبردست طفان سے گزر رہی تھی یہ کشتی اور طفان کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے کہ دریا کے موجے ایسے تھے مثال کی طور پر جوال یعنی پہاڑ پہاڑ کے طرح موجے تھے اور اسی موجوں میں یہ کشتی چل رہی تھی بتاؤ کیا حل ہوئی ہوگی سوار ہونے والے کی پریشان ڈر خوف لیکن جب جودی پار پر جب لگی ہے تو اتمنان ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیا سب کے سب خوش ہو گئے کہ اللہ تعالی نے ہماری کشتی کو کنارے پلگا دی تو یہ بھی دسی مورم کا دن تھا نمرود کا زمانہ ہے ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کے ہے نمرود نے اور اس کے قوم نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو زندہ جلا دے آگ زبردست ایک آگ لگا دی گئی تھی ایک زبردست باری آگ اور اوپر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا تھا آگ چل رہی ہے بڑھ رہی ہے بالکل جب آگ قریب ہو گئے تو اللہ نے ڈائریک آگ کو کم بیا ایک تو ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اور ایک ہوتا ہے قدرت اپنے طرف سے اللہ نے ڈائریک آگ کو حکم دے دیا یا نارو یا نارو کنی برداؤں سلامن علیہ ابراہیم آگ تھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ جیسے اللہ کا حکم ملا تو آگ نے اپنی صفت کو بدل دی اپنی فطرت کو بدل دی جو جلال تھا وہ جمال میں تبدیل ہو گیا اور آگ تھی وہ باگ بن گئی ابراہیم علیہ السلام وہ سلام کے لئے یہ بھی دسویں مورم کا دن تھا یہ روایت نہیں ملتی ہے یہ چیز اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے اعتبار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا اور وہ بھی مورم کا مہنہ اور دسویں مورم کا دن تھا تو اللہ نے ان کو مقام تک پہنچایا شہادت دی تو مورم کے مہنے میں دی اور وہ بھی آشورہ کے دن دسویں مورم کے دن دی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت کا مقام عطا فرمایا تو عرض یہ کر رہا تھا یہ اس دن کو دسویں مورم کے دن کو اللہ نے پہلے سے فضلت بکشی ہے پہلے سے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی دسویں مورم کا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ نفیل روزہ اگر کوئی دسویں مورم کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے گناہوں گناہوں کا کفارہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پچھلے ایک سال کا گناہ کا کفارہ اور آنے والے سال کے گناہ کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے اس میں یہ سمجھ لے کہ گناہ کی عزت نہیں ہے انجانے میں جو لرزز ہو جاتی ہے وہ صفائی ہوتی ہے باقی کسی کا لوٹ لیا کسی کا کھن کر ڈالا کسی کو برباد کر ڈالا تو یہ سارے اسلام عزت نہیں دیتا معاف نہیں ہوتی ہے جب تک کہ بندہ معاف نہیں اسلام کا یہ اصول زبردست اصول ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں پوری دنیا اس کی ساری چیزوں کا مالک ہے لیکن اس کی رحمت ہے کہ بندوں کے حق کو ضائع نہیں کرتا میرے بندے کے ساتھ انصاف یہ اللہ کی رشان ہے تو یہاں عرض ہی میں کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ نے تاریخ بیان کی ہے حضرت ابراہیم کی اور یہاں تک کہ کھانے کعبہ کی جو تعمیر چل رہی تھی تو اس منظر کو بھی اللہ نے پیش کیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کے منظر کو بھی اللہ نے پیش کیا کہ یہ تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر ایک زبردست احسان کیا اللہ نے مجھ پر ایک زبردست احسان کیا کہ ابراہیم کی اولاد سے اللہ نے اسمائیل کو چن لیا عبراہیم کی اولاد سے اللہ نے اسماعیل کو چون لیا اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے کنانا کو چون لیا کنانا کی اولاد سے اللہ نے قریش کو چون لیا قریش میں سے اللہ نے بنو حاشم کو چنا اور بنو حاشم میں سے اللہ نے مجھ کو چون لیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم ہے بنو حاشم ہے یعنی حاشم کی اولاد یہ ہے ان کے پردادہ ہمارے نبی جی کے حاشیم جو ہے پردادہ ہے ان کا نام بھی الگ تھا لیکن حاشیم ہے لکب حاشیم لکب ہے حاشیم لکب اس طریقے سے ہوا کہ ایک بار مکہ کی سرزمیت پر کال پڑا زبردست کال پڑا لوگوں کو کھانے پینے کے واندی ہو گئے لوگ پریشان ہو گئے گریب تو اور زیادہ پریشان ہو گئے یہ بڑے ہمدردی رکھتے تھے قوم سے یہ بڑی علفت رکھتے تھے اور بہت زبردست نعمت ہے جو قوم کے لئے اللہ دل میں محمدردی اور محبت ڈالتے ہیں وہ بڑی نعمت ہے پیغمبروں کے دل میں اللہ تعالی اس قسم کی محبت ڈالتے ہیں اور جس بندے کی دل میں قوم کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالی بڑا خوش ہوتے چھوٹے نے قوم کی فکر کی چلو 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 جلدی جلدی سور نمل میں سلیمان علیہ السلام تو سلام کا لشکر جب چل رہا تھا چھوٹی لاکھوں کی تعداد میں چھوٹیوں کے در تھے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹیوں کے در تھے جب چھوٹی کو پتا چلا اللہ تعالی نے اس کو علم عطا فرمایا یہ بھی اللہ کی شان ہے چھوٹی سی مغلوق ہے لیکن کہاں تک فہم پہنچتا ہے جب پتا چلا سلیمان کا لشکر آرہا ہے تو جلدی سے اعلان کر دیا اس نے اس چھوٹی نمادہ نملتون اعلان کر دیا چلو چلو جلدی جلدی چلے جاؤ اپنے گھروں میں اپنے مساکیں اپنے مکانوں میں جلدی جلدی چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تم کو کچل ڈالے اب یہ کون تھی مخلوق اللہ کی سیدھی سادھی مخلوق چھوٹی سی مخلوق یہاں ایمان کی دعوت نہیں تھی یہاں صرف قوم کی فکر کہ کہیں مر جائیں گے میرے ساتھی سب میری قوم والے مر جائیں گے چلو چلو جلدی تو خالی فکر کی قوم کی ایک عظیم نعمت ہے جن کے دل میں قوم کی محبت نہیں ہے ان کو دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے ان کے ساتھ الفت کا معاملہ کرنا چاہیے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے تو قوم کی حاشم کو بڑی فکر تھی قوم کی کہ جب پریشان تھے بھوکے مر رہے تھے پریشان تھے لوگ تکلیف میں تھے تو اس کو بڑا دکھ ہوا اس نے سوچا کہ چلو میں اب چلتا ہوں ملک شام زبردست گلہ لے کر آتا ہوں ان کو سب کو کھلاتا ہوں دل میں محبت کھلانے کی محبت جتنے پیسے تھے سب پیسے انہوں نے جمع کیا حاشم نے اور سیدھے چلے گئے ملک شام ملک شام سے جا کر جتنا گلہ تھا ہلسل میں اٹھا لیا انہوں نے جتنے پیسے تھے سارے پیسوں کا گلہ اٹھا لیا اور اونٹوں پر لات کر مکہ کی سرزمین پر لاکر چھوڑ دیا مکہ کی سرزمین پر لاکر چھوڑ دیا پھر شوربہ بنا دیتے لوگوں کو جو کھانے کی تکلیف تھی جن کو سب کو بلاتے تھے میمان نوازی کرتے تھے شوربہ بناتے تھے اس میں روٹی کا چورا کر کے ڈالتے تھے روٹی کے ٹکڑے کر کے کھانی کے عادت دیتے تھے اربعہ لوگ ٹکڑے کر کے وہ سوربے میں پھر کھاتے تھے تو یہ سوربے میں روٹی کو چورا کر کے ڈالنا اس کو کہتے اس سالن اور اس کے کھانے کو کہتے ہشم اس کھانے کو کہتے ہشم تو اس طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانے والوں کو کہتے ہشم تو اس زمانے سے ان کا نام تھا تو امر امر بن ابن مناف لیکن نام یہاں پر چینج ہو گیا لوگوں نے ان کو ہشم کے نام سے پکارنا شروع کر دیا کھلانے والا ہشم کو کھلانے والا یہ ہو گیا ہشم بنو ہشم یہی ہشم پردادہ ہے ہمارے نبی جی کے پردادہ اور یہی ہشم بنو ہشم ہشم کی اولاد سے عبد المتلیب ہے جو دادا ہشم کی اولاد دادا اللہ تعالیٰ نے عبد المتلیب جو دادا تھے ہمارے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بھی اللہ نے ایک زبردت عزت بکشی تھی یہ سبجیک میں نے اس لئے لیا کہ کافی کنفیوزنس ہے لوگوں کے اندر اور بے عدبی کی باتیں کوئی بھی کچھ بھی کر لیتا ہے کسی کے بارے میں بھی تو تھوڑا علم ہوتا ہے ترتیب ہوتی ہے جیسا سامنے معاملہ ہوتا ہے اسی طریقے سے بات ہوتی ہے تو عبد المتلیب کو اللہ نے ایک عزت کا مقام اطاف فرمایا تھا عبد المتلیب یہ سیرت کی سندی کتاب میں میں لکھا ہے کہ عبد المتلیب مستجابت دعوات تھے مستجابت دعوات کا مطلب کہ جب دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہ کرے دعا کو قبول کر لے جس زمانے میں وہ تھے اور مکہ کے سرزمین پر جب کال پڑتا باری سے رک جاتی تو لوگ جمع ہو جاتے تھے اور عبد المتلیب سے ریکویش کرتے تھے اے عبد المتلیب ہمارے لئے دعا کرو عبد المتلیب جب کہا جاتا دعا کرو تو عبد المتلیب سارے لوگوں کو لے کر صبح پہاہ پر چلے جاتے صبح پہاہ پر جانے کے بعد اللہ سے گریہ زاری کرتے رو کر دعا مانگتے یہاں عبد المتلیب کی آنکھوں سے پانی بہتے اور وہاں آسمان بہنا شروع جاتا تھا یہ ان کی دعا کا اثر عبد المتلیب اسی طریقے سے جب رمضان کا مبارک مہینہ تھا تو تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیز لے کر گار ہرا میں چلے جاتے تھے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے دادا کی بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلاحاتم بھی نہیں دادا خود اسی طریقے سے جہالت کے زمانے میں یہ لوگوں کو نصیت کرتے تھے کہ جب منت کرو تو پوری کرو جب منت کرو تو پوری کرو شراب مت پیو جوا مت کھیلو گناہ کے کام مت کرو کتنے لوگ آج بھی برباد ہو جاتے جوا میں کتنے لوگ شراب میں برباد ہو جاتے لیکن ہم کو پتا ہی نہیں کہ شراب حرام ہے جوا حرام ہے گناہ کے کام حرام ہے ہم کو پتا ہی نہیں پتا نہ پتا ہونے کے وعے سے انجانے میں سارے خطام سے ہو جاتی ہے یہ ساری چیز حرام ہے بلکہ عرب والوں میں مشہور ہے کہ ہر گناہ کی جڑ جو ہے شراب ہے تو یہ کہتے تھے جہالت کے زمانے منت کرو تو پوری کرو شراب مت پیو جواب مت کھلو بے لباس کھانے کعبہ کا تواف مت کرو اس زمانے میں یہ دماغ میں ڈال دیا سیطان نے کہ تم تو مادر ذات ہو آدم کے اولاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں پھر تم یہ لباس پھنے یہ تو اللہ کا گھر ہے وہ بے لباس تواف کرتے تھے یہ منع کرتے تھے بے لباس بے لباس تم تواف مت کرو لڑکیوں کو زندہ تفن مت کرو یہ کہتے تھے عبد المطلیب اور کہتے تھے کہ حرمت والے جو میں نے ان کا عدب کیا کرو یہ عبد المطلیب ان کے دادا کی بات ہے جبکہ تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے اسلام بھی لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا گئے لیکن اس زمانے میں بھی یہ ساری خوبیاں ان میں موجود تھی اسی طریقے سے آج جو زمزم اس امت کو ملا پانی جو پی رہے ہم لوگ جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں نہیں جاتے وہ بھی پیتے ہیں تبرو کی طور پر ہم کسی بھی بندے کو دیتے ہیں ایمان والے بھی پیتے ہیں اور بھی پیتے ہیں لوگ زمزم کا پانی جو زمزم کا پانی ہم تک پہنچا یہ نعمت کو بھی جو ملی ہم کو اس کا بھی ذریعہ عبد المطلیب کو اللہ نے بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے ہی ان کو خواب میں بشار ہوتی تھی عبد المطلیب کو ایم عبد المطلیب زمزم کا کھو دو مدنونا کو کھو دو برہ کو کھو دو طبعہ کو کھو دو یہ نام ہے الگ الگ زمزم کے مدنونا یعنی تھوڑا تھوڑا دے ہو زیادہ ویشت متکروس برہ مدنونا ہے برہ ہے طبعہ پیور طہارت صاف سترا یہ خواب میں بشار ہوتی اس کے بعد نے عبد المطلیب کے یہاں پر صرف ایک حاریس لڑکا تھا جب خواب میں بار بار بشار ہوتی تو عبد المطلیب اور حاریس نے دونوں نے مل کر کوئے نے نشانی بتائی ہے اس نشانی پر تین دن تک زبردست محنت کی ہے عبد المطلیب نے اور جب پانی کا جب سیرہ پھوٹا ہے اور چشمہ نظر آئے تو بڑے خوش ہو گئے تین دن لگاتار محنت کرتے گئے کل کل آڑی سے کھشتے تھے اور لڑکا اٹھا کے مٹی کو فکتا تھا تین دن تک پانی جب دکھا تو بڑے خوش ہو گئے اسی وقت خوشی کے جذبات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی پانی تو یہ زمزم مل گیا یہ زمزم تو ملا لیکن اب اس کا حوز بنانا پڑیں گا لوگوں کے مشک بڑھنی پڑیں گے لوگوں کے خدمت کرنی پڑیں گے میں کہا اللہ تنہاں کتنا کام کر سکتا ہوں اسی وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے دس بیٹے اگر دے ایک بیٹا تیرے نام پر میں قربان کر دوں یہ دعا کی اس ٹیم پر یہ دعا کی اور یہ دعا اللہ نے یہ دعا بھی اللہ نے سن لی ان کو اللہ نے دس بیٹے دے دی دس دس بیٹے دے دی اب بات دیکھو یہاں پر دس بیٹوں میں سے چار بیٹوں کا ذکر آتا ہے کتابوں میں روایتوں میں چار میں سے تین تو حضرت عباس حمزہ ہے ابو تالیب ہے یہ تین اور ایک ہے ابو لہب چار چار کا کتابوں میں ذکر آتا ہے زیادہ تین تو ایسے تھے جان چھڑکنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے علفت کرنے والے تینوں نے پوری زندگی بڑی محبت کا معاملہ پیش گیا ایک ابو لہب ہے ابو لہب نے بڑی دشمنی کی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو دشمنی اسی وقت سے شروع کر دی صفہ پار سے اور صفہ پار سے جو دشمنی شروع کی تو آخری موت تک دشمنی کرتے رہا یہ ایک چچا آئیسہ تھا یہ ابو لہب کہ جو دین کا دشمن اللہ اور اس کے رسول کا دشمن پیچھے پڑا رہتا تھا کہ کسی بھی طریقہ اس کام کو توڑ دیا جائے لیکن ہاں ایک نیکی اس کو کام میں آگئی ہے کونسی نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے ہیں جب پیدا ہوئے تو سویبہ اس کی باندی تھی سویبہ کو جب پتا چلا کہ لڑکے کی آمد بھی آمینہ کے ہاں پر تو بڑی خوش اس لئے کہ اس زمانے میں لڑکے کی بڑی عزت بڑی خوشی مناتے تھے جب لڑکا پیدا ہوتا تو جیسے پتا چلا کہ لڑکے کی آمید بھی تو بمابوم کرتے ہوئے آئیے سویبہ اے اوہ ابو لہب اوہ ابو لہب تم کو مبارک بات ہو تم کو مبارک بات ہو ارے کس بات کی مبارک بات دیتی ہے تو کہا کہ میں تم کو بھتی جگ مبارک بات دیتی تم کو بھتی جگ مبارک بات دیتی کہا سچ کہتی ہے سمجھ گئے فوراں کہ آمینہ کے ہاں پر لڑکا پیدا ہوا ہے تو سچ کہتی ہے تو کہا کہ سچ کہتی ہوں تو کہا کہ جب سچ کہتی ہے تو جا میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں اسی وقت اسی طرح دور کھڑی تھی جا میں تجھ آزاد کرتا ہوں میں تُس سے کام نہیں لوں گا تُنہیں یہ بشارت دی دی یہ نیکی اس کی باقی رہی پوری زندگی دشمنی کرتے رہا یہاں تک کہ جب ان کی موت ہو گئی ہے ابو لہب کی ایک سال کے بعد حضرت عباس نے خواب میں دیکھا یاد رہے حساب و کتابی چلتا ہے تو یہ سب معاملہ الگ ہے روحوں کا معاملہ الگ ہے عالمِ ارواہ الگ چیزیں عالمِ برزق الگ چیزیں عالمِ سماہ الگ چیزیں یہ سب عالم ہیں تو یہ نیکی اس کو کام میں آگئی ایک سال کے بعد میں ان کے بھائی حضرت عباس دیکھتے ہیں ابو لہب کو خواب میں کیا حال ہے بھائی ارے بڑا پریشان ہوں میں بڑا پریشان ہوں آگ میں ہوں پریشان ہوں لیکن ہاں وہ بھتیجے کے آمد پر جو سویبا کو میں نے آزاد کیا تھا وہ بھلائے مجھ کو کام میں آ رہی ہے وہ بھلائے مجھ کو کام آ رہی ہے اس کے وجہ سے تھوڑا سا پانی مجھ کو اون لی کے جو اشارہ کیا تھا اتنا پانی مجھ کو ملتا ہے جس کے وجہ سے مجھ کو راحت مل رہی ہے ایک بات نوٹ کر لیں جو مشرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے اس کی کوئی نیکی باقی نہیں دی یاد رہے اور جنب میں کسی کو پانی کہیں کتاب میں نے زندگی میری نکل گئی کتابوں کے پنے پلٹ دیے میری زندگی کے پنے پلٹ گئے لیکن کہیں میں نے نہیں سنا کہ جنب میں لوگوں کو پانی بیاؤ گیا ہو ایک واحد شخص ہے وہ بھی ایمان پر تو نہیں تھا مشرک تھا دین کا دشمن اللہ کا دشمن اللہ کے رسول کا دشمن لیکن اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ساتھ تعلق رکھنے والی یہ نیکی کو اللہ نے وہاں پر باقی رکھی ہے بتایا کہ وہاں بس تھوڑا سا پانی ملتا ہے جس کے وجہ سے مجھ کو راحت ملتی ہے تو یہ نیکی اس کی باقی رہی تو عرض میں کر رہا تھا کہ عبد المطلب نے دعا کی دس بیٹے اللہ نے دے دیا ان میں چار کا نامت ہے تین بڑی محبت سے رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی داستہ بھی بڑی عجیب ہے بڑی درد بھری ہے جب پیدا ہوئے تو کچھ ہی دن ماں کے ساتھ میں رہے تھوڑے دن کے بعد میں دائی حلیمہ آئی بچے کو مانگا ہے دائی حلیمہ لے کر چلے گئے دو سال کے لیے بنو ساتھ کے قبیلے میں جب پیدا ہوئے تو اس کے پہلے والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے عبد اللہ حضرت عبد اللہ کا انتقال ہو چکا ہے دو سال بنو ساتھ کے قبیلے میں دو سال کے بعد میں پھر دائی حلیمہ کیا تھے اور یہ بچہ بڑا برکت والا ہے اور بڑا دو پھر دو سال رہے چار سال بنو ساتھ کے قبیلے میں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے معصوم ہیں چار سال کے بعد جب آئے تو پھر مکہ کے سرزمین پر آئے اب یہ ماں کی یہاں پر گود ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال کے لئے گود ملی چھ سال کے جب بھی تو چھ سال کے بعد میں ماں نے سوچا کہ چلو مدینہ چلی جاؤں وہاں پر لوگوں سے ملو میرے شوہر کے رستدار ہے میرے مرد کو بھی وہیں متفن کیا گیا زیارت کرو لوگوں سے ملاقات کرو اس زمانے میں تو کچھ منا تو تھا نہیں تو مدینہ کی نیت سے نکلی ہے مدینہ جب پہنچی ہے مدینہ سے سارے لوگوں کو مل کر ایک مہنہ وہاں پر ٹھیری ماں امینہ جب واپس لوٹ رہی تھی تو ابوہ نام کی جگہ تک چھوٹا گاؤں تھا وہ اس زمانے میں ابھی بھی کچھ نشانیاں ہے وہاں پر ابوہ نام کا گاؤں تھا وہاں پر جب لوٹ رہی ریٹن آ رہی تھی تو وہیں پر اچانک بیماری پڑی کافی دن تک بیمار رہی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو چکا ماں امینہ کا بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھے سال کی عمر کتنی درد بڑے کہانی ہے چھے سال کی عمر میں یہ دو سخم ان کو مل چکے اب ام ایمنا جو باندھی تھی وہ بڑی محبت رکھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دیکھ باڑھ رکھتی اس بچے کو لے کر مکہ کے سرزمین پر آئی عبد المطلیب جو دادہ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کیا ہوگی اب اب تو چلے گا اب ماں بھی چلے گئے اب یہ دیکھ بھال جو ہے عبد المطلیق کے ماتہ حدائی دادہ کے دادہ دیکھ بھال کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنٹھ سال کی جب عمر ہوئی تو دادہ کا بھی انتقال ہوا دادہ کا بھی انتقال ہوا اب پریشان لوگ بھی پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زخم کھا چکے تھے اور زخم لے رہے تھے عبد المطلیب کا جب آخری وقت تھا تو عبد المطلب نے ابو طالب کو بلائے کہ دیکھو میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے بیمار ہوں ایسا لگتا ہے کہ سائد میں اس دنیا سے رخصت جاؤں گا اب دیکھو بیٹے دیکھو ابو طالب یہ بچے کی ذمہ داری میں تمہارے سر پر ڈالتا ہوں اس بچے کو اس طرح رکھنا کہ اپنے سگے بیٹے سے زیادہ محبت دینا ہے اس کو اس بچے کی تم دیکھ بھال کرنا اس کی تم پروریش کرنا اس کا کھیل کرنا ابو طالب فوراں تیار ہو گئے اور بڑی خوشے کے ساتھ اس ذمہ داری کو اپنے سر پر انہوں نے رہی دی آٹھ سال کے عمر میں جب ابو عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے اور جنازہ جا رہا تھا تو امی ایمینہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے شمار پانی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں درد تھا کہ ماں بھی چلے گئی والی صاحب بھی چلے گئے دادہ کا جو محبت ملتی تھی وہ بھی اس دنیا سے رقصت ہو گئے امی ایمینہ کہتے ہیں بڑے آنکھوں میں پانی تھے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا گم تھا اب عبد المطلب کی وفات ہو گئی اس کے بعد میں یہ ذمہ داری کس پر آئی ابو طالب پر ابو طالب کا معاملہ بڑا عجیب ہے عجیب سنگین معاملہ ابو طالب کا ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھو تو چالیس بیائے لیس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یہ اس لئے میں نے ساری چیز پیش کی ہے کہ اورگنیزشن نیوٹرل پلیٹفرم پر چل رہی ہے جو جس کی جو بھلائی ہے وہ پیش کرتی ہے اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہ بھی پیش کرتی ہے جہاں جس کا عدب ہے وہاں عدب کرنا چاہیے پھر فیسدہ اللہ کے آت میں ہے تو عدب ہے ایک حساب ہے اکل مندی ہے سوچ بوچ ہے تو ابو طالب جو ہے بڑی محبت سے ان کو رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری زندگی جو دین کا کام جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہیں کسی پنے پر کسی لفظ میں اتنی زندگی میری نکل گئی کہیں میں نے نہیں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہیں بھی مقالفت کی ہو یا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا ہو جب مکہ کے بڑے بڑے سردار جب حد سے زیادہ پریشان کر دے تب بات کو پوچھتے ہیں بھتیجے کیا کروں میں بھتیجے میں کیا کروں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب پچیس سال کی تھی یہ نوٹ کرنا سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب پچیس سال کی تھی تو مانک حدیجہ کے ساتھ ان کا نکاہ تئی ہوا جب نکاہ تئی ہوا تو کون ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین سارے پیغمبر کے سردار اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہے اتنی بڑی ہستی ہے اور مانک حدیجہ کے ساتھ نکاہ ہوتی ہے تو اس نکاح کا خدبہ پڑھنے والے بھی ابو تالیب ہی ہے ابو تالیب ہے سیرت کی سندی کتابوں سے میں پیش کرتا ہوں اور تعریف میں کیا ابو تالیب نے بیان کیا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے تمام تعریف الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے ہم کو ابراہیم کی اولاد سے اور اسماعیل کی اولاد سے ہم کو اللہ نے شامل کر دیا اور پھر کھانے کعبہ کے خدمت بھی ہمارے قسمت میں دے دی وہ گھر ایسا گھر ہے جس گھر میں شامل ہونے پر اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اس گھر میں جو داخل ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس طریقے سے تعریف بیان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی کسی بھی اہدبار سے اس سرزمین پر میرے بچے کے ایسا کوئی بچہ نہیں ہے اس طریقے سے وہاں پر خدبہ پیش کیا ہے ابو تالیب نے اسی طریقے سے کسی کام میں دخل نہیں دی بلکہ ساتھ دیا ہے دن کے کام میں کہیں مخالفت نہیں کی ابو لہم نے مخالفت کے زندگی بھر یہ زندگی بھر چلاتے رہے ساتھ دیتے رہے ایک بار وادی میں تھے وادی سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے نماز پڑھ رہے تو تاجو ہونے لگا ارے کیا کر رہے کیوں کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہوگا اس طرح عبادت کرتے رہے تھوڑی دے ٹھہر گئے جب نماز پوری بھی تو پوچھا بھتیجے کیا کر رہے تھے آپ لوگ تو کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرتے تھے جو سارے جہونوں کا پروردگار ہے تاجو کرنے لگے اچھا علی سے پوچھا کہ بیٹے تو نے بھی اس مذہب کو قبول کر لیا کیوں کان پر بھنک آ چکی تھی بیٹے تو نے بھی قبول کر لیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے اس بات کو قبول کر لی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ان کی بات کو چلتا ہوں ان کے میں اتباہ کرتا ہوں تو اس وقت ابو تعلیم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے یہ کیوں کیا تو نے ابو تعلیم نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی بات کی تو ہے اور محمد کی اتباہ کرنا اس لئے کہ محمد ہرگز ہر جس کو تجھ کو گمراہ نہیں کرے گا اسی طریقے سے ایک بار وادی میں تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے نماز پڑھے تھے یہ اپنے بیٹے سگے بیٹے جو ہے حضرت جعفر ان کے ساتھ چلے جب گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ کر ٹھیر گئے حضرت جعفر سے کہتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں بیٹے جاؤ ان کے ساتھ تم بھی جھڑ جاؤ ان کے ساتھ تم بھی جھڑ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ تم بھی بن جاؤ ان کا ساتھ دو جاؤ محمد تم کو ہرگز گمرانی کریں گے جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی ازازت ملی اور اسی طریقے سے حضرت جعفر کا ایمان پر آنا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے اور یہی جعفر جعفر تیار کے نام سے مشہور ہے بعد میں یہ مو تھا کی جنگ میں اس طریقے سے جنگ کی ہے بڑی زبردست جنگ لڑی ہے حضرت جعفر نے شہید ہوئے یہاں تک کہ دونوں بازوں ان کے کار دی گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں بازوں تو کار دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دو پر ان کو دیئے ہیں وہ پر کے ذریعے سے اڑ رہے ہیں جس طرح پنچی اڑتا ہے جعفر تیار کہتے ہیں پنچی کو جعفر تیار پنچی پنچی کی طرح اڑنے والے یہاں پر ان کو یہ لقب ملا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو پیش کی جب مکیق میں بڑے بڑے سردار پریشان کرنے کے لئے آئے نرزہ انداز کیا سب کو واپس کر دیتے تھے لیکن حص سے زیادہ جب کام بڑھ گیا اور حضرت حمزاد جیسے جب ایمان پر آنے لگے اور بڑے بڑے سردار جب دین میں داخل ہونے لگے تو مکیہ والے کو ہو گئے بڑی تکلیف مکیہ والے نے سارے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور ابو تالیب کے پاس آئے اور دھمکی دینے لگے کہ دیکھو ابو تالیب اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں رکھا تو ہم سب ملکت تم پر حملہ کر دیں ابو تالیب بھی پریشان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولایا اور کہا کہ بیٹے دیکھو یہ بات ہے کیا کرنا ہے آپ یہ نہیں کہا کہ کام کو رک دو کتاب پڑھو سیرت کی کتاب جو مستند کتابیں پڑھو یہ نہیں کہا کہ کام بند کر دو کیا کرنا ہے آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آگئے ابو تالیب نے یہ بھی کہا کہ بیٹے یہ تو اب بہت زیادہ پریشان کر دیا ان لوگوں مجھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں پانی آگئے اور عرض کرنے لگے اے چاچا جان اگر یہ مکہ والے میرے سیدھے ہاتھ میں مجھ کو سورج کو دے دے اور الٹے ہاتھ میں مجھے چاند کو دے دے تب بھی یہ کام میں بند نہیں کروں گا چاہیے دین اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے یا اس کام میں میں کھپ جاؤں جب تک کھپوں گا نہیں اس کام کو میں جاری رکھوں گا ابو تالیب نے جب دیکھ لیا کہ بچہ بالکل ایک دم اپنے ارادے میں پکا ہے اور پھر وہاں سے جب رخصت ہونے لگے تو بلایا پدی یہ ٹھہر دیکھا کہ مایو سے آنکھوں میں پانی ہے تو یہ چاہتا ہے نا تیرے کام کو جاری رکھنا تو تیرے کام کو جاری رکھ تیرے ساتھ میں ہوں جب تک میں ہوں مکہ والے کی حمد نہیں کہ تیرے ساتھ میں کچھ آواز کر سکے اس طریقے سے ابو تالیب نے ساتھ دیا ہے جب حد سے زیادہ کام بڑھ گیا تو اب سارے بڑے بڑے سردار مکہ اور اعتراف کے لوگوں کو جمع کیا اور سب نے ایگریمنٹ بنا دیا قرار نامہ سب سارے قبیلے والے ایک ہو گئے اور کہا کہ بنو حاشم کو بائی کٹ کر دیو یہ ماننے والے تو ہی نہیں سب کو بائی کٹ کیا گیا قرار نامہ بنایا گیا قرار ناموں کو لگا دیا گیا کھانے کعبہ کے دیوار پر قرار نامے میں یہ لکھا تھا کہ بنو حاشم کے لوگوں سے کوئی باتچیت نہ کرے لڑکے بچوں کا بیوار نہ کرے شادی بیعہ کا بیوار نہ کرے کوئی اس سے باتچیت نہ کرے کوئی تعلق نہ کرے کوئی بھی تعلق نہیں سارے تعلق کو توڑ دیں یہ سارے قرار نامے میں لکھ کر اس کو لگا دیا گیا تھا کھانے کعبہ کے دیوار پر ایک سال نکلا ہے دو سال نکلا ہے تین سال یہ سارے کے سارے بنو عشم وہیں تھے شعب عبی طالب میں شعب کہتے ہیں وادی کو اور وہ زمین کا حصہ جو ہے ابو طالب کا تھا دو پہاڑ کے بج میں جگہ ہوتی اس کو شعب عبی طالب شعب عبی طالب یہ وادی کی جگہ تھی وہاں پر ان کی زمین تھی وہیں پر وہاں رکھتے تھے تو وہاں پر سارے لوگوں کو بائیو کورٹ کر کے وہاں پر بھیج جا گیا ایک سال دو سال تین سال ہوئے لوگ بھی پریشان تھے جو ان کے رشتدار تھے مکہ میں رہتے تھے وہ بھی پریشان تھے کہ تین تین سال ہوگے ان کو بھی تکلیف تھی لوگ بھی فکر میں تھے آخر کار اللہ نے کچھ کرم کر دیا جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بشارت دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرار نامہ تھا اس پہ جو لکھاوٹ تھی جو دشمنی کی اور بے انصافی کی وہ ساری کی ساری جو لکھاوٹ تھی ادی نے ختم کر دی ہے صرف بسمی کا اللہم بسمی کا اللہم لکھا ہے باقی سب کی سب چیز اللہ نے ختم کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بلائے اور کہا کہ دیکھو چچا جان بات ایسی ہے کہ سارے الفاظ ختم ہو چکے ہیں صرف اللہ کا نام باقی ہے تیرے رب نے تجھے بتا دیا تو کہاں کہ میرے رب نے مجھے بتا دیا فورا ابو طالب کو یقین تھا کہ محمد کی زبان سے کبھی جھٹ نہیں نکلا بڑے بڑے سرداروں کے پاس کہہ نہیں لگے کہ دیکھو وہ قرار نام آئے ختم ہو چکا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے سارے جو تم نے ظلم کے الفاظ دے کہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو کہاں کہ اگر نہیں ہوگا جھوٹ ہوگا تو میرے بتیجی کو تمہارے حوالے کر دیں اور سچ ہوگا تو ہم رہا ہوگے خود بخود رہا ہوگے تمہارا قرار نام ختم ہو چکا ہے جب پرچہ نکالا گیا تو حقیقت میں جو الفاظ تھے سارے کے سارے ادھینے ختم کرتے تھے صرف اللہ کا نام بسمکا اللہم اس اتنا باقی تھا اس طریقے سے رہا ملی اب رہا تو ملی لیکن تین سال ابو طالب زیف ہو چکے تھے کافی پریشانی دیکھ چکے تھے اب کچھ دن کے بعد یہ سخت بیمار پڑے ابو طالب سخت بیمار پڑے سخت بیماری کے حالت میں مکہ کے سرزمین پر بماؤں ہو گئے کہ ابو طالب تو بیمار ہو گئے اب بیمار ہو گئے مکہ والوں نے پھر پلان منایا یہ موقع اچھا ہے آخری وقت پریشان ہے اور کبھی موت ہوگی بھروسہ نہیں اب یہ موقع اچھا ہے ان سے سیٹلمنٹ کرالو ان سے کہو کہ تمہارے بھدیجوں کو بلاؤ اور سیٹلمنٹ کر دو کہ ہمارے سنموں کا کچھ برا بھلا نہ کہے ہمارے مذہب کا کچھ برا بھلا نہ کہے پھر اپنی جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کو کچھ برا بھلا نہ کہے ابو طالب نے پھر بلایا کہ بیٹے یہ لوگ یہ ایسا کہتے ہیں کیا کرنا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کیا کہ دیکھو جو پیغام میں آپ سے پہنچاتا ہوں وہ اللہ نے پہنچا ہے اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ پیغام پہنچا کر ہی رہنا اگر تم نے میری بات مان لی تو عجم اور عرب کے تم بڑے بڑے سردار بن جاؤ گے اگر تم نے میری بات مان لی تو عجم اور عرب کے تم بڑے بڑے سردار بن جاؤ گے اور نہیں مانو گے تو پھر اللہ کے سوا تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا جب یہ کہا تو پھر سارے بھڑک گئے بولی یہ تو اپنی زید پر ہے یہ کچھ ماننے والے ہے نہیں پھر وہیں سے یہ لوگ نکل گئے وہاں سے پھر ابو طالب کی پھر طبیعت خرابی ابو طالب کی پھر طبیعت خرابی خرابی تو ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ یہ دونوں آئے ہیں ابو طالب کے پاس کیوں آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زندگی میں پریکٹیکل طور پر تو پورا ساتھ دیا ہے لیکن زبان سے ایک بار اقرار کر لے تو مجھے بھی تسلیح ہو جائے پریکٹیکل طور پر کسی چیز میں آنا کانی نہیں تھی بلکہ مدد کی ہر جگہ پر مدد کی علی نماز پڑھ رہتا تو انکار نہیں کیا بہت اچھی بات ہے محمد تو یہ گمرہ نہیں کر سکتا اسی طرح جعفر کو بھی ساتھ میں کر دیا محمد تو یہ کبھی گمرہ نہیں کر سکتا پریکٹیکل طور پر ان کی زندگی میں ہر پلس پوائنٹ ہی پلس پوائنٹ نظر آتی ہے کہیں مائنس نظر نہیں آتا تو اللہ کے رسول اب لیکھ سماج کے بڑے تھے دب دبا تھا ان کا روپ تھا جس طرح عبد المطلیب روپ تھا روپ تھا عبد المطلیب جب ابراہ نے لشکر لے آیا تو لوگ پریشان ہو گئے ہاتھیوں کا لشکر یہ تو گنتی کے لوگ تھے مکیہ والے ابراہ کا لشکر لے کر آیا عبد المطلیب کو جب پتا چلا کہ ابراہ کا لشکر لے کر آیا تو لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی ان کے ساتھ ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اب کیا کرے تو کہ چھوڑ دو اس بستی کو چھوڑ دو پاڑوں میں چلے جاؤ اس کو جو کرنا ہے کرے گا ہماری طاقت نہیں ہے ہم ہمارے مال کی حفاظت کرے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے تو سارے لوگ نے مان لے کہ سردار تھے سارے لوگ نکلے ہیں نکلنے کے پہلے عبد المطلیب نے کہا کہ چلو پہلے کھانے کعبہ کے طرف کھانے کعبہ کے دروازے کے سامنے یہ دعا مانگئے لا ہم لا ہم لا کا مطلب نہیں ہے کوئی تیرے سوا کچھ ہی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں لا ہم ہم یہ ساری سفوتے کے ساتھ تو یہ ہے اور اس کے بعد میں دعا مانگئے کہ اے اللہ یہ اس طریقے سے ہے ہر بندہ جو ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کر یا دعا مانگئے اللہ سے اسی طریقے سے ابو طالب نے بھی جب شعبہ ابو طالب سے تین سال پریشانی کے بعد جب نکلے ہے اور قرار نامک ختم ہو چکا تو سب سے پہلے کھانے کعبہ میں جا کر اللہ سے دعا کرتے اے اللہ یہ ابو طالب ان لوگوں نے ہم کو پریشان کیا اے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے جس نے ہم پر ظلم کیا ہے جس نے ہم سے رشتہ توڑا جس نے ہم سے ناتہ توڑا اے اللہ ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے تو ان کا بدلہ لے لے تو یہاں پر کسی سنم کو ابو طالب نے یاد نہیں کیا ہاتھ عرض میں کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلیب کھانے کعبہ کے پاس جا کر دروازے کے پاس جا کر لا ہمہ پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر پی کی بھی حفاظت کر اور تجھ کو ماننے والے کی بھی حفاظت کر یہ دعا کی ہے تیرے گھر کی تو تو حفاظت کر تیرے ماننے والے کی بھی حفاظت کر کہ تیرے گھر کی حفاظت کر تیرے ماننے والوں کی حفاظت کر اور اگر تیرے گھر کی حفاظت نہ کر تیرے ماننے والوں کی حفاظت نہ کر تو تیری مرضی کی بات ہے یہ ہے اب ابو طالب کا وقت آگیا آخری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زبان سے یہ لیکن کہتے ہیں بیٹے بھتیجہ میں تو یہ خوش کر دوں گا لیکن یہ کہا تانہ کشی کریں گے یہ لوگ تانہ کشی کریں گے ایک طرف ابو جہل اور عبداللہ ابن عمیہ وہ اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رہے طرف آخرکار کافی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کیا نکلا ابو جہل اور عبداللہ ابن عمیہ تو بہت پریشر کیا تھا تو وہ زیادہ تر حبل بڑا مشہور تھا ان کا سنم تو وہاں کے حبل لات اور عزہ یہ سنم تھے مشہور تو یہاں پر ابو طالب نے لات کا بھی نام نہیں لیا عزہ کا بھی نام نہیں لیا حبل کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے کیا کہا میں علا ملت عبد المطلیب کہ بیٹے میں میرے عبد المطلیب کے مذہب پر میں جان دوں گا اور جب آخری سانس تھی تو اس وقت کہتے اللہ ملت عبد المطلیب یعنی عبد المطلیب کے دن پر میں اپنی جان دے رہا ہوں یہ الفاظ کافی بڑے بڑے دھیان میں نہیں ہے اور عام طور پر یہ چیز پیش نہیں کی جاتی ہے لیکن جب نکتے ہیں تو اس کو پورا میں نوٹ کرتا ہوں پورا نوٹ کرتا ہوں اس لیے کچھ لوگ جو ہے علم رکھنے والے جب مثالوں کو قائم کرتے ہیں تو جب عبرت کا مثال بائن کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ابو لہب کی مثال دی جائے ابو جہل کی مثال دی جائے اور لیکن جب بھلائیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو وہ ابو طالب کو یاد کر دے یہ دن ہم تک پہنچا اس میں ابو طالب کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ نے بنایا ان کو بہت بڑا احسان ہم پر ہے اس امت پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا اور یہ دن ہم تک یہاں تک پہنچا ہے لیکن جو عدب ہے وہ عدب ہے تو کچھ لو جب تنبی کا کرنا معاملہ ہو عبرت کا مقام پیش کرنا ہو تو زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ابو لہب کو پیش کرتے ہیں ابو جہل کو پیش کرتے ہیں اور جب بھلائی کا معاملہ جب پیش کرنا ہوتا ہے تو ابو طالب کو پیش کرتے ہیں تو یہاں سے میں یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ہے ہمارے سر آنکھوں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ہے سر آنکھوں پر ہے اور دیلوں کے بیدوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے انجام اللہ کے ہاتھ میں اللہ قدرت والا ہے برکت والا ہے رحمت والا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين برحمت اکایہ ارحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی